ہم نے دہی بڑے بنائے ہیں۔ گھر میں بڑے بنائے ہیں۔ دہی تو نہیں ہے۔ صرف بڑے بنائے ہیں۔ اور کس طرح بنائے ہیں؟ کیا چیزیں استعمال کی ہیں؟ اور آپ اس کو سٹور کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک مہینے تک بنانے کے بعد تو یہ سب چیزیں میں آپ کو بتاتی ہوں۔ میرے ساتھ رہیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ اور ویڈیو کو اچھی لگی تو لائکز آپ نے ضرور کرنا ہے۔ سبسکرائب بھی کرنا ہے۔ بیل آئیکن بھی تباہنا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے مجھے فیڈبیک میں بتانا ہے آپ کو ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں۔ تو چلی آئیے بڑے تیار کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی۔ کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں؟ اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و کرم ہوں گے۔ اور رمضان اور مبارک کو انجوائے کر رہے ہوں گے، روزے رکھ رہے ہوں گے، عبادت کر رہے ہوں گے۔ اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھ رہے ہوں گے۔ تو آج کی ریسپی جو ہے آپ کے لئے بڑی کارامد ہے۔ اور کیونکہ میں بنا رہی ہوں بھلے اور جو دہی بڑے ہم بناتے ہیں میں وہ بھلے بنا رہی ہوں اور اس کو سٹور کرنے کا بھی آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اس کو ایک مہینے تک کس طرح سٹور کر سکتے ہیں۔ تو میرے ساتھ رہیے گا، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا، سکیپ مات کیجئے گا۔ اور تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے دو کپ بیسن لے لیا ہے اور بیسن کو جو ہے نا وہ میں نے چھان لیا ہے لیکن چھاننے کے بعد بھی جو ہے نا بیسن میں اس سٹران گھٹنیاں سے موجود ہیں تو جس کو میں چمچ کی مطلب سے دبا دیتی ہوں تو چلیے آپ اس طرح دو کپ بیسن لے لیں اس کے لئے ایک چاہی کا چمچ نمک ہے دو تین چھوٹکیاں میں نے میٹھا سوڑا لے لیا ہے کوارٹر ٹی سپون بھی آپ لے سکتے ہیں اور اس کے لئے اجوائن ہے آدھا چاہی کا چمچ جن دونوں کو میں نے دردہ کر لیا ہے اس میں لرمان رہیم اس میں شامل کر دیتے ہیں یہ دیکھیں شامل کر دیا مکس کر دیا اور اب تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کر ہم اس کو ایک گارہ سا پیسٹ بنائیں گے اس کا اچھا جی اس کو پانی ملا کر ایک گارہ سا ہم نے پیسٹ تیار کیا ہے اور اس کو کوب اچھے طریقے سے اس کے بارد پھینٹنا ہے جتنا آپ پھینٹیں گے اچھے آپ کے بھلے بنیں گے اور یہ جو ہے فلافی سا ہو جائے گا پھول جائے گا تھوڑا سا تو ہم نے اس کو اچھا سا پھینٹ لینا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر جو ہے نا یہ دیکھیں میں نے گھی رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لئے گرم ہوتا ہے تو پھر ہم آگلا مرحلا جو ہے وہ شروع کریں گے تلنے والا ابھی ہم اس کو پھینٹ رہیں یہ دیکھیں پھول بھی گیا ہے میں کافی دیر سے اس کو پھینٹ رہی ہوں یہ گرم ہو گیا ہے تو ایک بٹر میں آپ پانی میں اس طرح اپنے ہاتھ ڈبونا ہے اور یہاں سے تھوڑا سا اماؤنٹ آپ نے اٹھانا ہے اور بلکل اتیار کے ساتھ یہ دیکھیں اس طرح آپ نے اس میں ڈالتے جانا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جتنا بڑا آپ کو چاہیے فلیم کو آپ نے میڈیم سے کم ہی رکھنا ہے یہ دیکھیں بس یہ کام ہے صرف اتنا سا ٹھیک ہے یہ اس طرح آپ ڈالتے جائیں یہ خود ہی اوپر آتے رہیں گے اور فلیم آپ نے میڈیم سے کم رکھنا ہے بس اس کو کلر دے کر آپ نے نکال لینا ہے بس اتنی سی بات ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی آپ نے اس کو تیار کی طرح کرنا ہے اور آپ نے اس کو سٹور کی طرح کرنا ہے آپ نے اس کو اندر تک پکانا ہے فلیم لو رکھ کر تک پک جائیں اور اس کا کلر بھی اچھا سا ہو جائیں اس طریقے سے آپ نے کرتے رہنا ہے اس کو ایسے گھوماتے رہنا ہے تاکہ ایک طرف سے یہ جلنا جائیں ہر طرف سے اس کا کلر جائیں جائیں دیکھیں کتنی پھولی پھولی سی بنی ہے یہ دیکھیں اور اس کو ہم پہلے سے نکلی ہوئی ہے اسی میں دوبارہ ڈال دیتے ہیں اسی طرح ہم ساری بنالیں گے اچھا جی میں نے اس میں مرچے نہیں ڈالی ہے آپ چاہیں تو اس میں آدھا چاہے کے چمچ مرچیں بھی ڈال سکتے ہیں لال مرچ پاورڈر جو ہے تو میں نے مرچوں کے بغیر بنایا ہے ویسے میں بھی مرچوں والے ہی بناتی ہوں لیکن آج میں نے مرچوں کے بغیر بنایا ہے کیونکہ چھوٹا والا بیٹا بھی کھاتا ہے تو پھر اس کو زیادہ مرچیں لگ جاتی ہیں تو ہم سپائسز اوپر ڈال کے کھا لیں گے کوئی بات نہیں بچوں کا زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے ماں باپ اپنے سے زیادہ بچے کا خیال رکھتے ہیں بلکہ بچے کا ہی رکھتے ہیں تو اس کو بھی کلر دیں گے ہلکا سا بے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ایسے ٹھیک ہے ۔ ۔ اپنے اس کو سٹور کیسے کرنا ہے اور بنانا کیس طرح ہے ٹھیک ہے اس کو تھنڈے ہونے دیتے ہیں ہم بھلے ہمارے تھنڈے ہو گئے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک ہم نے شاپن بیگ لینا ہے آپ پلاسٹک کا کوئی بھی بیگ لے سکتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے نا یہ اس طرح ڈال دیں اس طرح ڈال کر آپ اس کو بند کر کے اور فریزر میں رکھ دیں جب آپ نے استعمال کرنے ہو تو آپ اس کو نکال کر استعمال کر سکتے ہیں اور استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو نکال کر آپ نے نیم گرم پانی میں دس سے بارہ منٹ تک بھگو دینا ہے یہاں آپ چیک کر لیں کہ یہ نرم ہو گیا ہے تو آپ اس کو نکال لیں پانی سے تو یہ آپ کے بلکل ایک مہینے تک محفوظ رہیں گے اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کو استعمال کرنے کے لیے کیا کرنا ہے یہ تو ہم نے فریزر کے لیے بتایا تھا ٹائم اور یہ جو ہے آپ نے اس کو تھنڈے پانی میں ہی ڈال دینا ہے جب آپ نے استعمال کرنا ہو تازہ تازہ بنائے تو تھنڈے پانی میں ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو نکال کر اور اس کو نچوڑ لینا ہے اور دبا کر ہتھیلی میں اور بس آپ کے دہی بھلے تیار ہیں پھر آپ اس کو پھینٹی ہوئی دہی میں ڈالیں اور اس میں آپ جو سپائسز ڈالنا چاہیں آلو پیاز ٹماٹر ہری مرچیں دھنیا پدینہ جو بھی آپ ڈالنا چاہیں اور اس میں مرچیں نہیں ہیں آپ اس کو میٹھے دہی بھڑے بھی بنا سکتے ہیں یعنی کہ دہی میں چینی ڈال کر اس کو پھینٹ لیں اور اس میں تھوڑے سے ڈرائی فروٹس ڈالیں اور بس یہ آپ کے دہی بھڑے سیار ہوگئے میٹھے والے تو کیسے لگی ہے جی آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن دبا دیں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں اور فیڈ پیٹ میں ضرور بتائیے آپ کو ریسپی کیسے لگی ہیں اللہ حافظ